سمسکار میں ہوں آشی اسری پارٹی نیوزی تھی مدی پتیش شتیز گھڑ پر وقت ہو چلا فٹا پر انداز میں خبروں پر نظر ڈالے گا اگر اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں نرنجنی اکھاڑے کے مہامنڈلی شور سوامی پریمانند پوری جی مہاراج نے ہندو سماج کو چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ یدی ہندو اپنی جنہ سنکھیا نہیں بڑھائیں گے تو بھارت میں کئی پاکستان بننے کا خطرہ ہے اجین میں شریبت بھگوت کتھا کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر ہندو سنکھیا بل میں کمزور رہے تو لوگ تنتر میں وہی ستہ میں رہے گا جس کے پاس ووٹ ہیں اور میں چیتاؤنی دیتا ہوں کہ اگر اسی طرح رہے تو اس بھارت میں کئی پاکستان بن جائیں گے اس لیے میں ہمارے اس دیش کی ماتوں کو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اور اس بھارت پرچ کی رچہ کے لیے ان کو پرن اور سنکھل پر دلانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اگر سنکھیا بل میں کم رہے تو ابھی تو دو سو چالیس اور پھر چالیس رہ جائیں گے کتھا وچک کے دوارہ کہی گئی یہ بات اور اچھے ہمارے سیوگی اس پرکت ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھے ایک چنتہ جتائی گئی ہے کتھا وچک کے دوارہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن سنکھیا یا سنکھیا بل ہونا بہت ضروری ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نرنجنی اکھاڑے کے مہام انڈلیش اور سوامی پریمان اند پوری جی مہاراج ہیں کیا اس پر انہوں نے کوئی صفائی بھی دی یہ دیکھئے ان کی کسا چل رہی ہے بڑھنگر روڑ پر پریمان انجی مہاراج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہندو پر میرے کو تدکار ہے جس طریقے سے جو اگر چیتاؤں نہیں دیتا ہوں کہ اگر آج نہیں سمجھے تو پھر آنے والے سمجھے ہم دو سو چالیس سے چالیس رہ جائیں گے اور ایسے ہی چلتا رہا تو پہارت میں کئی پاکستان بن جائیں گے اور مد بلے ہی وہ اپنے مد کا اپیوک کریں موڈی سرکار کو مجبوت کریں لیکن کئی نہ کئی چار بچے پیدا کرنے کی بات بھی کہی ہے ہمارے ساتھ میں کوئی لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے میں آجا آپ لوگوں سے باتشیت کیجئے گا اس بیچ ہمارے ساتھ پنکر چطورویدی جی جڑ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کا بھی ایک ریاکشن یہاں پر لینا آشک ہے پنکر جی بہت سباغت ہے نیوزیٹین پر آپ کا ایک مہا مدلشور جی سوامی پریمان پوری جی مہاراچ کی کتھا چل رہی ہو جین میں ان کا ہندو سماج کے لیے انہوں نے چنتہ وقت کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو سماج کی ماتائیں کم سے کم چار بچے پیدا کریں آنے والے سمائے میں جس کا سنکھیا بل ہوگا اسی کا لوگتنتر ہوگا انیتہ بھارت میں کئی پاکستان بنیں گے یہ جو چنتہ وہ جتا رہے ہیں پنکر جی آپ اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں دیکھیں آسکر جی میں ایسا مانتا ہوں سنسا کا طور پر کہ سماج سے جڑے وشے سوامی پریمان جی مہاراچ ہندو سماج کے سنت ہیں سماتت پرمپرا کے سنت ہیں تو ان کا بھاو ان کا درشن ان کا عدیش ان کا جان اور ان کا عدیش کب ہوتا ہے ہندو سماج کے لیے ہونا چاہیے اور وہی ہوتا ہے جہاں تک سنتان مفتری کا وشہ ہے یا عدیش سنتان مفتری کا وشہ ہے تو مجھے سے رکھتا ہے کہ یہ سماج کے آچاریوں کے دھرمگیوں کے وشہ ہیں اور تماج کا وشہ ہے اس پر راتے دکھ ٹرپنی کرنا ہو جی نہیں ہوگا لیکن پنکر جی یہ کوئی پہلے سنت یا پہلے کوئی خطاب آچک نہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کئی ایسے سادو سنت منچوں سے یہ بات اس بات کے چنتہ جتائی جا چکی ہے کہ سنکھیا بل ہونا بہت ضروری ہے اور جو ہندو پریواروں میں ایک یا دو بچوں کی پرمپرہ ہے اس سے آگے بڑھ کر کئی جگہ تو کئی سماج کے لوگوں نے اس پر انعام بھی گھوشت کر دیا ہے کیا سنکھیا بل کا اس میں کتنا یوگدان رہے گا لوگ تنتر میں جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہی راج کرے گا یہ اس طرح کی مانسکتا کہ آخر کیوں اس کا بی جاروپن ہو رہا ہے کیوں اس کی آوشکتہ محسوس ہو رہی ہے دیکھیں آشی جبی نے اس نے کہا کہ سنت لوگوں کی سوچ اور ان کا درشن اور ان کا جان وہ عدوت ہے اور ان کی ایک الگ سوچ ہوتی ہے جہاں تک ڈیموگرافک ڈیفرنس ہے تو اس میں تو آشی جی ہم نے ابھی ایک ریپورٹ دیکھتی تھی پہلے لوگ سوچ نہ ہوگی پہلے کیندر سرکار میں ایک ریپورٹ جاری کری تھی دو ازار پندرہ تک کے آنکڑے سے اس ریپورٹ ہوئے سچنے پیسٹ سالوں کے دو جار پچاس سے پندرہ تک کے اور ہم سب کوئی دیکھا تھا کہ جنسل کیا کا حاصل تعلن ہوا ہے اور اس وشے پر سماج کا چلتا چیز ہوتا ہے یہ وشے سرکاروں کے راجوزگلوں کے نہیں آتی جی راجوزگل کو یوسہ نرویت کر دے یا سرکار کو یوسہ نرویت کر دے یہ وشے مونتا سماج کے وشے ہوتا ہے جیسی دونی سماج سے آتی ہے سماج جنڈے کرتا ہے لیکن پکر جی ایک چیز اور چونکہ آپ کی زیادہ تر راجیوں میں سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر میں آپ کی سرکارے ہیں عمومن کئی بار بھارتی ساناتن سنسکرتی میں بھی ہم نے دیکھا بھارتی سنسکرتی میں بھی دیکھا کہ کئی موقعوں پر سنت سماج سے کوئی ایک سنت آگے آ کر کے سماج کا نترتو کرتا اس پرستی میں جب جہاں پر انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ راجنیتک روپ سے ہم کمزور ہیں کیا اس بارے میں راجنیتک پارٹیاں یا سرکاریں نہیں سوچ رہے اس لیے سادو سنت سماج کے لوگوں کو آگے آ کر اس بارے میں بات کرنی پڑ رہی ہے دیکھیں میں آپ سے آشی پھر آگے کروں گا کہ سنتوں کا وچار درشن اور عبدیش وہ سب جو ہیں وہ سامن راجنیتک روستہ سامن سامنیتک روستہ سے الگ ہٹکا ہوتے ہیں اور وہ آدھیات کو کہ درشن کے ساناتن پرمپراؤں کے سمپرک میں تو ہوتے ہی ہیں سب اس کو انوہ بھی کرتے ہیں تو ان کے عبدیش سماج سے کرتا ہے سماج جو سادہ پر دلنے کرتا ہے سماج جو اور سنتوں کا وچار سہ کریں گے اور آگے تھی لوگوں کو اس پر ٹپل نہیں کر رہا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ پنکر جی آپ کا سمیہ نکالنے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے اور آجے ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہیں آجے لوگوں سے آپ بات کرنے جا رہے تھے اس بیچ آپ لوگوں کا ریاکشن لے پائیں تو مہارای نے کہا ہے کہ کس طریقے سے سنکیہ بھل مجبوط رہے گا تو لوگ کنٹر مجبوط رہے گا مہیلہوں کو چار بچے پیدا کرنے کی سلا دی کیا کہتے ہیں آپ سناتن درم کو بڑھا لیں گے انہیں تو صحیح بولا ہے انہیں بچے پیدا نہیں ہوئیں گے تو پھر یہ بڑھیں گے کیسے نہیں تو آپ کو بہر ہی بڑھ جائیں گے یہ مسلمان لوگ جاروری ہے سناتن درم کو سناتن درم کو بڑھانے کے لیے بلکل بہت شکریہ آجے آپ کا اس پر ماملے پر باتشیت کرنے کے لیے اور لوگوں کی ریاکشن بھی لینے کے لیے بہت شکریہ پنکر جی ہمارے ساتھ جوڑے بھارتی جنتہ پارٹی سے اور بڑھتے آگے رکھ کریں کچھ انہیں خبروں کا مرینہ سے ایک بڑی خبر جہاں کھا دیو بھاگ کی چھاپے ماری گھڑ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا ملاوٹی گھڑ بنانے کی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا دراصل پولیتھن ملا کر گھڑ بنایا جا رہا تھا خادی بھاگ کی ٹیم نے گھڑ کے لیے نمونے بینا لائسنس کے یہ فیکٹری چلائی جا رہی تھی اور آخر یہ کونسی ویدھا ہے گھڑ بنانے کی جس میں پلاسٹک کو مکس کیا جا رہا ہے سیدھے طور پر لوگوں کے جیون میں زہر گھولنے کا یہ ایک طرح سے کام ملاوٹی گھڑ بنانے کی فیکٹری پر چھاپا ڈالا گیا ہے اور اب بات کریں گے ہمارے سے ہی ہوگی امیت شرما اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گیا امیت مرینہ یہ ملاوٹ کا کیندر بنتا جا رہا ہے کبھی گھی کبھی ماوہ تو اس بار گھڑ بلکل دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا کہ ملاوٹ کی نام سے مرینہ آپ دیس پر میں ہی نہیں بلکہ دیس پر میں بدنام ہے جس میں گھی ہو یا پنی ہو یا پھر ماوہ ہو اب وہ دیکھا جا رہا ہے کہ گھڑ بنانے کی فیکٹری پر بھی ملاوٹی کارووات بڑے شتر پر کیا جا رہا ہے آج خادواد کی ٹیم نے شاپا مار کاروائی کرتے ہوئے ایک گھڑ کی فیکٹری کو سیل کیا ہے جہاں سے پچیس کنٹل گھڑ جو نقلی گھڑ بنایا جا رہا تھا وہ اور دو سو بوری جو چینی کی ملی تھی ان کو جب کر لیا ہے پھلال اس گھڑ کے نمونے لے کر کے لیپ پہ بھیج دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو فیکٹری پر شاپا مارا ہے اس کا نا تو لائسنس تھا اور یہ ابید روپ سے سنچالت کی جا رہی تھی اور پلائشک صحیح تمام گندگی کی ایسے آئیٹم بھی وہاں سے ملے ہیں جو لوگوں کے سواشتہ کے لیے بلکل ہی خانے کارنگ ہے پھلال اس کاروائی کو لے کر کے اب ان میں جو کاروباری ہیں اور ملاوٹ کھو رہے ہیں ان میں ہر کم بچ گیا ہے اور وہ لوگ اب اپنی اشتر سے اپنی اپنی پھیکٹریوں کو بند کرنے میں جاتے ہیں فلال اس پھیکٹری کو جو خاندگار کی ٹیم میں چھل کر دیا ہے بہت شکریہ امیت آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کیلئے اور اب بڑھتے ہیں آگے فٹا پر انداز میں خبر اوپر ڈالیں کے نظر شروعات کرتے ہیں